لائبہ حسن ہمیں اپڈیٹ کرنی تھی کوئٹا میں نماز عید کے پوری بات اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو عید کے تینوں دن تک جاری رہے گا اسی پر بات کریں گے محمد خالد ہمارے ساتھ موجود ہے محمد خالد بتائے گا آپ کہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر کتنے جانگروں کے اجتماعی قربانی کی جاری ہیں جی بلکل پوری دنیا کی طرح کوئٹا میں بھی عید العزاء مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ منائی جاری ہے مازے عید عدا کی جاری ہے دو سو عید گاہ کوئٹا شہر میں واقعہ ہیں جن کے سکریٹی کے لئے برپور انظامات کیے گئے ہیں جہاں تک سکریٹی کی بات کی جائے تو دو سو عید گاہوں میں سے یارہ انتیائی حساس عید گاہ ہیں جن پر افاس انظامات کیے گئے اور کلین سوپنگ کی گئی ہے بم ڈسپوزر سکوارٹ کی اور پولیس کی جہاں پر ایک سے چھیک کی جو نفری ہے انتیائی حساس عید گاہوں پر تانیت کی گئی ہے اس کے علاوہ جو حساس عید گاہ ہیں ان پر تین سے چار پولیس الکار تانیت کی گئے آپ نے مختصر خطاب میں عید الفطر کے جو ابھی بھی مختلف مقامات پر جاری ہے یہ عید العزاء کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ عید العزاء صرف انفرادی اور اجتماعی قربانی کرنے کا نہیں بلکہ انسانیت کے لئے قربانی دینے اور ایک دوسرے کے جذبات کے اعترام کا نام ہے جس کا برپور خیال کیا جائے اور اسلامی بھائیچارے کو فروغ دینے کے لئے زیادہ سے زیادہ اقدامات کرنے چاہیے جب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صبح پونے چھے بجے سے لے کر پونے آٹھ بجے تک مختلف مقامات پر نماز عید عدا کی جاری ہے